ہیلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کر جو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی تھی جہاں پر کینیڈا کی امیگریشن مسٹر نے جے ناؤس کیا تھا کہ ہم کینیڈا سٹڈی ویزا پر کیپنگ لگانے جارے ہیں چانی کہ 2024 میں صرف 3,64,64 سٹڈنٹ ایسا ہوگا جو سٹڈنٹ ویزا لے پائے گا اس کے بعد اگر آپ کی فائل آتی ہے تو ہم اس کو پروسیس نہیں کریں گے پھر چاہے آپ کی پروفائل جینورن ہے چاہے وہ الیزی بل ہے چاہے اچھی پروفائل ہے تو بھی آپ سٹڈنٹ ویزا نہیں لے پائیں گے جب جہے ناؤسمنٹ ہوا تھا اس سمیں کچھ کلیرٹی نہیں تھا اور اس سے نیکس ڈے ہی ناؤسمنٹ کے نیکس ڈے ہی جو سٹڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن تھی اس کو پورٹل پہ بند کر دیا گیا تھا اس میں سمپلی مینشن کر دیا تھا کہ اگر آپ ابھی اپنی فائل لوج کریں گے without attestation letter تو آپ کی فائل آٹومیٹک ویڈراؤ ہو جائے گی اور آپ کی انبیسیٹیز باپس آ جائے گی اس پوری ناؤسمنٹ کے سمیں بہت سارا کنفیوزن بنا ہوا تھا مگر دیرے دیرے ناؤسمنٹس ہوئی تھوڑا تھوڑا کلیر ہوتا گیا کہ کیا ہونے والا ہے ابھی فرس سٹیج کلیر ہو چکی ہے سیکنڈ سٹیج بھی کلیر ہو چکی ہے تھرڈ سٹیج بھی کلیر ہو چکی ہے فور سٹیج پہ کام آ چکا ہے جہاں پر پروینسز نے بھی جے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے پروینسز میں کتنے کالج یونیورسٹریز آتے ہیں کتنے پبلک یونیورسٹریز ہیں کتنی پبلک کالج ہیں اور کتنے پرائیویٹ کالج ہیں اور جہاں جو کوٹا ان کو ملا ہے پروینسز کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا آئی آرسیس کی طرف سے اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے کالج وائیس اس کے بعد اٹیسٹیشن پہ کنفیوزن بنا ہوا ہے کہ اٹیسٹیشن کن بچوں کو چاہیے کون سے بچے without اٹیسٹیشن اپلائی کریں گے اور کن بچوں کو اٹیسٹیشن کے ساتھ جانا پڑے گا یہ ایک فور سٹیج ہوگی جہاں پر سب سے زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا اور جہاں پر ہی سب سے بڑا ڈسپیوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جہاں پر ڈریکٹلی کالج انگوالڈ ہے ابھی تک تو پروینسز کی بات ہو رہی تھی ابھی پروینسز کے اگے کالج کو کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کا کیا مین جو فلو رہے گا کہ کس طرح سے اس کو چیک کیا جائے گا کیا فورمیٹ رہے گا کس کے کارڈنگ بور ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کالج کو کتنی سیٹ چاہیے اگر کسی کو کم ملتی ہیں جہاں کسی کو زیادہ ملتی ہیں تو باقی کالج اس پر کیا ریکٹ کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنے والی چیز رہے گی اس ویڈیو میں ہم اسی فور سٹریز کے بارے میں بات کریں گے مگر اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیب چینل کو سبسکرائیب اگر آپ نے نہیں کیا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جینول انفرمیشن اور جلدی سے جلدی انفرمیشن دی جائے دوسرا اگر جے انفرمیشن سبی بچوں تک پہنچے گی فری آف کاؤسٹ ہے ان کا بینیفیٹ ہوگا آپ ہمارا اس میں سپورٹ کریے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں سب سے پہلے جو فرسٹ اناؤنسمنٹ تھی جس میں ہی جے کلیر تھا کہ تین لاکھ چونسٹھ ہیار سٹوڈنٹس ہی ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں ویزا لے پائیں گے جے فرسٹ ڈے اناؤنس ہو گیا تھا جہاں پر کچھ بھی کنفیوزن نہیں تھا کہ پورے کینیڈا میں جو بچے آ رہے ہیں اس میں سے صرف تین لاکھ چونسٹھ ہیار بچوں کو ویزا ملے گا بگر جہاں پر جو بڑی کنفیوزن تھی انہوں نے اس دن اناؤنس کیا تھا کہ ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی اور پی جی ڈپلومہ میں دو سرین ایک میڈیسن ایک لاؤ ان کو ہم اس کوٹا کے اندر کنسیڈر نہیں کریں گے جانے کہ یہ بچے ہیں یہ کتنے نمبر آف فائلز لے لیں آپ کا جو کوٹا ہے تین لاکھ چونسٹھ یارہ اس میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور ان بچوں کے لیے تیسٹیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی ناؤنس میںٹ تھی جس دن پہلے ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ ناؤنس میںٹ ہوتی ہے جس میں اسے جو پی جی ڈپلومہ کے دو سرین تھے جس میں میڈیسن اور لاؤ کے بچے تھے ان کو نکال دیا جاتا ہے ان کو بھی سی کوٹا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ان کو بھی تیسٹیشن کی ضرورت پڑے گی صرف ابھی باہر کون ہے جس کے پاس ماسٹر ڈگری جہاں پی ایچ ڈی ہے وہی دو جو فیلڈ ہے جہاں بچہ لے کر آئے گا ان پہ یہ پوری اپ ڈیٹ کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا ان کو تیسٹیشن کی ضرورت نہیں وہ آج بھی اپنی فائل لوج کر سکتے ہیں جے سیکنڈ تھا جہاں پر کلیریٹی آگی کہ کون سے بچے کو ٹیسٹیشن نہیں چاہیے ابھی جو تھرڈ بنا تھا کہ جو جے تین لاکھ چونسٹی یار کا نمبر ہے اس کو پروینس وائز کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی ناؤز کر دیا کہ ہم پروینس وائز اس کو جو ان کی پاپولیشن ہے اس کے قارنگ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جہاں اس پروینس کے ساتھ انہوں نے بات کیا ہوگا کیا کیا ہے وہ کلم فرم نہیں ہے انٹاری میں 136 سیکنڈ نمبر پر پہلے بریٹش کلمبیا تھا ابھی کیونکک آگیا ہے سیونٹی سیونٹھ آگیا سٹڈی ویزا کے ساتھ پہلے سیکنڈ میں بی سی تھا ایک لاکھ دس یار اپلیکیشن کے ساتھ ابھی بی سی کو پھفٹی فائی پرسند کا کٹ لگا ہے اور 48000 کے ساتھ سٹڈی ویزا کے ساتھ بریٹیش کلمبیا تھرڈ پر آگیا البرٹہ پھورٹی ون تھاوزن کے ساتھ فورت پہ آگیا ایسے کر کر انہوں نے جو آپ کا تین لاکھ چونسٹی یار کا نمبر تھا وہ سارا ڈیوائیڈ کر دیا پروینس وائز جس سے آپ کو جی آئیڈیا لگ جائے گا کہ کس پروینس میں کتنے ویزا دینے کی ابھی ان کے پاس رائٹس ہیں ابھی پروینس کا کام کیا تھا کہ پروینس نے ابھی جے آگے جو ڈسٹریگوٹ کرنا تھا اپنے کالج یونیبسٹیز کو اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آر آتی ہے جس میں جے کلیر کر دیا جاتا ہے پہلے جو کلیرٹی تھی کہ سٹڈی ویزا تین لاکھ چونسٹی یار دینے ہیں اس کے لیے کتنی مرجی اپلیکیشن جائیں اس میں سے جو بیسٹ اپلیکیشن ہوں گی ان کو پروسیس کریں گے اس میں سے تین لاکھ چونسٹی یار بچوں کو سٹڈی ویزا مل جائے گا مگر ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چھے لاکھ چھے ہیار دو سو پچاس rickards یعنی کہ 6,6,250 اپلیکیشن پروسیس کریں گے بھئیہ اس کے بعد اگر آپ کی اپلیکیشن آتی ہے تو ہم آپ کی اپلیکیشن پروسیس نہیں کریں گے ہم 6,6,250 اپلیکیشن میں سے تین لاکھ چونسٹی یار سٹڈی ویزا دیں گے جس دن تین لاکھ چونسٹی یار سٹڈی ویزا ہو گیا پروسیسنگ بن جس دن 6,6,250 اپلیکیشن پروسیس ہو گی اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن آ بھی جائے گی تو وہ آٹومیٹک ویڈراؤ ہو جائے گی آپ کی جو امیسی فیس ہے وہ آپ کو باپس آ جائے گی جانے کے ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشن کتنی لگا سکتے ہیں اس میں سے کتنے ویزا دینے ہیں وہ بھی کلیر ہو گیا اس پورے نمبر کو دیکھتے ہوئے سکس لیک سکس تھاؤزن ٹوہنڈر فیفٹی اور سکس ٹوہنڈر فیفٹی کیسے اپلائی کرے گا کیا آسٹریلیا کی طرف آسٹریلیا کی طرح سیکنڈ ٹائم بچہ اپلائی نہیں کر پائے گا کیا ہوگا اس پہ بھی کلیرٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کو فرس ٹائم رفیوزل آیا جیسے آسٹریلیا میں سیکنڈ ٹائم اگر اپلائی کرتے ہو تو پوسیبلٹی بہت لگ بگ زیرو ہو جاتی ہے کیا کینیڈا میں بھی آنے والے سمیں میں سیکنڈ ٹائم بچہ اپلائی نہیں کر پائے گا کیونکہ نمبر آف اپلیکیشن سیکس تھاؤزن سیکس انڈر ٹو ہنڈر فیفٹی ہے اگر ایک بچہ کو رفیوزل آگا اس نے دوبارہ اپلائی کر دیا پھر فیوزل آگا پھر اپلائی کر دیا پھر فیوزل آگا پھر اپلائی کر دیا کیا ان کو وہ سیکس تھاؤزن سیکس انڈر ٹو فیفٹی میں کاؤنٹ کریں گے جا نہیں کریں گے اس پہ ابھی کلیرٹی پینڈنگ ہے ابھی جو فور سٹیج ہے جہاں پر پروینسز نے جے ڈیوائیڈ کرنا ہے فار اگزامپل انٹاریوں کی بات کرتے ہیں ان کو ملا ہے وان لیکھ تھرٹی سکس تھاؤزن کا کھوٹا ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں انٹاریوں کے پاس تھا ٹو لیکھ نائنٹی تھاؤزن جانے کہ قریب قریب تین لاغ کا کھوٹا ابھی اس کھوٹا کو فیفٹی فائی پسنٹ سے کم کر دیا ابھی جو پورے انٹاریوں میں کالج یونیورسٹیز ہیں وہ ہے 584 ڈی ایلائیز ہیں ڈی ایلائی میننیس ڈی ایلائیز ہیں ڈی ایلائیٹر لرننگ ایسیوٹس جو انٹرنیشن سٹیڈنس کو ڈمیشن دے سکتے ہیں پوسٹ سکینڈری جو کورس ہوتے ہیں تو اگر 584 ڈی ایلائیز ہیں تو جو ایک لاک شتی سی آر کا جو ٹوٹرل ڈیٹا ہے اس کو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے جہاں پر ایک اور چیز کلیر ہو چکی ہے کہ پرائیویٹ کالج کو صرف 10% یا 15% یعنی کہ 10-15% کورٹہ ملے گا جو پبلک اور جو پبلک یونیورسٹیز ہیں پبلک کالج ہیں ان کو 85-90% کورٹہ دے گی پروینس یہ نمبر نکل کے سامنے آ گیا ابھی میں اگر 90% کی بات کرتا ہوں انٹاریوں میں 584 میں سے 22 کالج پبلک ہیں اور 16 یونیورسٹیز پبلک ہیں اگر میں دونوں کا ایڈ کر دیتا ہوں 22 پلس 16 38 کالج یونیورسٹیز ہیں جو پبلک ہیں انٹاریوں کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد 584 میں سے اگر ہم 38 کو نکال دیتے ہیں تو 546 پرائیویٹ کالج یونیورسٹیز ہیں اگر میں پبلک کی بات کرتا ہوں 2023 میں پبلک یونیورسٹیز کو جو ٹوٹل نمبر آف ویزا ملے تھے وہ تھے 1,52,000 ابھی پورے انٹاریوں کے پاس صرف 1,36,000 ہے اس میں سے میں 10% نکال دیتا ہوں تو پیچھے بات کریں 1,23,000 سٹڈی ویزا جو ڈیوائیڈ ہوں گے ان 38 کالج یونیورسٹیز میں جعنی کہ پبلک کالج یونیورسٹیز میں 90% کوٹا جائے گا جو نمبر بنتا ہے انٹاریوں کے لیے 1,23,000 سٹڈی ویزا 38 کالج یونیورسٹیز کے اندر اور جو پیچھے بات کریں 546 پرائیویٹ کالج یونیورسٹیز جو انٹاریوں میں ہیں ان کے لیے صرف بچا ہے 13,000 کا نمبر 13,000 سٹڈی ویزا اگر اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے تو بہت کم ریشو آئے گی اس کے چلتے لگتا ہے کہ آنے والے سمیے میں جو کالج یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اڈمیشن دیپا نمبر چھو اس کے بعد ہم بات کریں گے پبلک کالج جو بی سی کی بی سی میں سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر پہ ہے 48,000 سٹڈنٹ ویزا ہے اور 110,000 تھا 23 میں ویسا ہی بی سی میں بھی 284 کالج یونیورسٹیز ہیں یہ بھی ایک نمبر بہت بڑا ہے اس کے بعد بی سی کے بعد جتنے بھی پروینس ہیں وہاں پر جو وہ ریشو ہے 90 85 to 90% پبلک کالج یونیورسٹیز اور 10 to 15% جو جائے گا پرائیویٹ کالج یونیورسٹیز کو جن کے پاس ڈیا نمبر ہے اس کے بعد جو سیکنڈ کنفیوزن بنی تھی جس پہ کلیریٹی آ چکے پی جی ڈیپلومہ جہاں پی جی سٹڈگی جانے کہ آپ کے پاس اگر ماسٹر ڈگری اور پی ایچڈ نہیں ہے تو آپ سبھی کو تیسٹیشن سٹڈگریٹ چاہیے اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے پھر چاہے کسی بھی سٹریم کی ہے آپ کے پاس پی ایچڈی ہے آپ کو تیسٹیشن سٹڈگریٹ نہیں چاہیے آپ کو اس کوٹا کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ماسٹر ڈگری کے لیے کتنے بھی بچے چلے جائیں اس کے لیے کسی بھی پروینس سے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی کوٹا نہیں ہے کتنی بھی اپلیکیشن ماسٹر ڈگری میں جا سکتی ہیں ماسٹر ڈگری بھالا بچہ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے وہاں پر جب وہ سٹڈی پرمیٹ پہ ہوگا تو بھی اپنے سپاؤس کو بلا سکتا ہے اس پہ کسی طرح کی پرولم نہیں ہے پی جی ڈپلومہ پی جی سرٹیکٹ بیچلر چاہے تین سال کی ہے چار سال کی ہے انڈرگیجو ڈپلومہ انڈرگیجو سرٹیکٹ سبی کے لیے سٹڈی پر cul os چاہیے آپ کا کوئی بھی سٹریم ہے چاہیں آپ کا ایک سال کا پروگرم ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے چار سال کا ہے اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری نہیں ہے تو آپ کو ڈپلومہ کعب کی چلیں گا کیونکہ پہلے سیوکو کئی سمیں کیا ہوتا تھا جی نمبر آف اپلیکیشنز کی کوئی بات نہیں تھی جتنے بچوں نے پلائی کیا ان کو سی ایک مل جاتا تھا اور وہ بچے پلائی کر کر چلے جاتے تھے ابھی کیوبک کے پاس بھی 77,000 سٹوڈنٹس کا نمبر ہے انہوں نے اسی نمبر کے قارنگ سٹوڈنٹ ویزا ایشو کرنے ہیں تو سب ہی بچوں کو اٹیسٹیشن سٹیفیٹ چاہیے پھر چاہے آپ کیوبک میں جا رہے ہو چاہے آپ کسی ادھر پروینس میں جا رہے ہو کسی کے لیے بھی کوئی ریلیکشیشن نہیں ہے ابھی تک سٹڈی ویزا کے لیے کوئی بچہ فائل لوج نہیں کر سکتا جب تک اٹیسٹیشن سٹیفیٹ کا پروسس سٹارٹ نہیں ہوتا اٹیسٹیشن سٹیفیٹ کس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے پلائی کرنا پڑے گا کالج کی ویب سائٹ پر پلائی کرنا پڑے گا جہاں پر آپ نے پلائی کیا ہے جہاں آپ کو پروینس کی سائٹ پر جانا پڑے گا ابھی تک اس پر کلیارٹی نہیں آئی مگر تھوڑا کلیارٹی اس چیز کا کل کی اپڈیٹ میں تھا کہ جو پروینس کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ایک اٹیسٹیشن سٹیفیٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا جیسے ہم سی اے کیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کالج کا اس میں کوئی رول نہیں رہے گا آپ سیدھا پروینس کے پاس جائیں گے پروینس آپ کو اٹیسٹیشن سٹیفیٹ دے گا اس کے بعد کالج میں یہ نمبر کیسے ڈیوائیڈ ہوگا جہاں پر دو طرح کے کوشن سے سامنے آئے ہیں پہلا اس کالج کے پاس خود کا ہاؤزنگ جانے کہ ہوسٹل کا جا اکموڈیشن کا کیا انتیام ہے دوسرا وہ کالج کے سٹی میں ہے وہ سٹی کے جو مین اتھارٹی ہے ان سے بات کی جائے گی کہ آپ کے سٹی میں کتنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ہاؤزنگ کا پرولم نہیں آئے گا جہاں آپ اکموڈیٹ کر سکتے ہو یہ دو مین فیکٹر سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ وہ کالج کا کیا کیا فسیلٹیز ہیں یعنی کہ وہ ٹرسٹڈ اور نو ٹرسٹڈ والا جو میں نے آپ کے ساتھ پورا ایک شیئر کیا تھا وہ اس کے کالج پلان کریں گے کہ کس کالج میں یونیورسٹیز میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں ملتی اس کے کالج جیس پورا پلان کیا جائے گا کہ کس کالج یونیورسٹیز کو کیا دینا ہے اور اس پہ سب سے زیادہ ڈسپیوٹ ہونے کی ہمیں لگتا ہے کہ امید ہے کہ اس پہ زیادہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ کالجزز کو زیادہ مل جائے گا اور کچھ کالجزز کو کم ملے گا کس کی سیٹس کھالی رہ جائیں گی وہ تھوڑا اس پہ ایشو کر سکتے ہیں پروانچ بائز جہاں پر تھوڑا سا سبھی کالج یونیورسٹیز کو سیٹسوائی کرنا مشکل ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں ان سبھی اپ ڈیٹس پہ آپ کو کافی کلیریٹی مل چکی ہوگی پھر بھی اگر کوئی کوشن ہے جا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ اپنی فائل پروسس کرنا چاہتے ہیں سٹڈی ویزا کی تو ہماری کوئی بھی پروسیسنگ فیس نئی ہے نہ پہلے نہ بعد میں چاہے آپ کی فریش فائل ہے چاہے آپ کی رفیوزر فائل ہے جو بچے پلائی کرنا چاہتے ہیں اٹیسٹیشن سٹڈیگریٹ کا پروسیس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اپنا آفر لیٹر اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنا ٹویشن فی پی کر سکتے ہیں آپ اپنا LOA لے کر اپنا GIC پی کر کر ویٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی اٹیسٹیشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے سیم ڈے آپ اپلائی کریے کیونکہ ایک لیمٹ ہے اپلیکیشن پروسیس کرنے کی جو ہے 6,6,250 اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کے لیے پرولم آ سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد کسی بھی اپلیکیشن کو پروسیس نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جائے گی 2025 کے لیے تو جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پبلک کالج کو پریفرنس دیں اگر آپ ماسٹر ڈگری میں جانا چاہتے ہیں آپ میرڈ ہیں اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ماسٹر ڈگری کو پریفرنس دیں تو ماسٹر ڈگری والے بچے میرے میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں سبتمبر میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بچے انڈر گیجو ڈپلومہ جہاں بیچولر ڈگری جب پی جی ڈپلومہ پی جی سرٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ صرف ابھی سبتمبر انٹیک کے لیے اپلائی کریں کسی پبلک کالج میں یہ آج کا پورا پروسیس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے دیئے گا نمبر پہ کال کر لیجئے اپنی پروفائل شیئر کریے آپ کی پروفائل لوج ہوئی ہوئی ہے جب کچھ بھی ہے آپ کو کسی بھی طرح کا کوشن ہے تو ہماری ٹیم آپ کو فری میں ہیلپ کرے گی کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کبھی بھی کال کریں گے آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی اگر آپ پروسیس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آفرلیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسی نمبر پہ آپ اپنے ڈاؤکومنٹ شیئر کر دیجئے آپ کا پورا پروسیس آفرلیٹ اپلائی کرنے سے لے کر آپ کے پاسپورٹ سٹرنگ تک آپ کا پورا آن لائن لے گا آپ کو سنگل وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جل کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو سو مچ